السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موفید ملک وراب دیکھ رہے ہیں اسلامی احلات تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے بزارش کرتا ہوں کیا ہمارے چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ایوٹ کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹ کریں سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک دن ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوے میں زہر کی نماز کا وضو بنا رہے تھے اتنے میں ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے آئے ہمارے نبی نے فرمایا اے سلمان روتے کیوں ہوں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے میرے نبی میرا ایک جوان بیٹا ہے جو بہت بیمار ہے مجھے ڈر ہے کہ میں نماز پڑھ کے گھر جاؤں اور کہیں میرا بیٹا اللہ کو پیار نہ ہو جائے اس لئے میں رو رہا ہوں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر ہمارے نبی نے فرمایا اے سلمان ایک پانی کا بھرا ہوا پیالہ لاؤ اب آیت القرصی میں بھی پڑھتا ہوں اور تم بھی پڑھو پھر اس پانی میں فوق مارو لہٰذا پانی میں فوق مارنے کے بعد ہمارے نبی نے وہ پیالہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر فرمایا سلمان گھر جاؤ اور یہ پانی اپنے بیٹے کو پلا دو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے اور باہر سے ہی پانی کا پیالہ گھر والوں کو دے کر نماز پڑھنے کی فکر میں واپس مسجد نبوی آئے ان کو فکر یہ تھی کہ کہیں میری نماز چھوٹ نہ جائے نماز کے بعد ہمارے نبی نے جیسے ہی سلام فیرہ ابھی دعا باقی تھی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فوراں اپنے بیٹے کی فکر میں کھڑے ہو کر جانے لگے کچھ قدم آگے چلنے کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم وہی رک گئے انہوں نے دیکھا کہ آخری شف میں ان کا بیٹا نماز پڑھ رہا تھا ہمارے نبی نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دیکھا اور مسکرانے لگے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں میں آنسو آئے ہمارے نبی نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے سلمان کیا تو یہ سمجھا کہ تیرا بیٹا اللہ کو پیارا ہو جائے گا دنیا کی ساری دوائیں جہاں کام کرنا بند کر دیتی ہیں وہی سے تو آیت القرصی اپنا کام شروع کرتی ہے میں نے آیت القرصی پڑھا اے سلمان تو نے آیت القرصی پڑھا اور قیامت تک آنے والے میرے جو بھی امتی آیت القرصی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیے گا انشاءاللہ اللہ فوراں اسے شفا دے گا نماز اس لئے نہ پڑھو کہ مجھے جنت میں جانا ہے اور نہ اس لئے پڑھو کہ مجھے جہنم سے بچنا ہے بلکہ اس لئے پڑھو کہ میرا رب عبادت کے قابل ہے اب ہم آپ کو آیت القرصی پڑھنے کی فضیلت بتاتے ہیں اگر گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو ستر ہجار فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے گھر میں داکل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہوگی وضو کے بعد پڑھو گے تو آپ کے ستر درجے بلند ہوں گے رات کو سوتے وقت تین بار پڑھو گے تو ساری رات اللہ کی حفاظت میں رہو گے اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو مرنے کے بعد آپ کا ایک پیر زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا اس ویڈیو کو دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو صدقہ اجارے سمجھ کر ضرور شیئر کریں اگر کسی ایک نے بھی عمل کیا تو آپ کو بھی اتنا ہی سواب ہوگا جتنا اس کے پڑھنے والے کو اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اپنا خیال رکھے گا دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ